اسلام علیکم فرینڈز ہر کمپنی کی جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ دو فیچرز لازمی قرار دے دئیے گئیں ہر کمپنی ہی یہ ڈپلائی کرواتی ہے ایک اس میں فیچر ہے وائس میل اور ایک ہے آٹو اٹنڈنٹ کیونکہ ہم نے کال مینجر ایکسپریس کے آل فیچرز کو ڈسکس کیا تھا صرف ہمارے پاس دو فیچرز رہ گئے تھے وائس میل اور آٹو اٹنڈنٹ اس کو ہم ڈسکس کریں گے دوسرا یہ ہے کہ کال مینجر پہ ہم نے کیونکہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کی تھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اس اسی ان پی کا پارٹ ہے اس پہ ہم وائس میل آٹو اٹنڈنٹ کو ڈسکس نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں گا اس کے اندر کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں وائس میل کیا ہوتی ہے وائس میل بسکلی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ فور ایکزمپل کسی کو کال کرتے ہیں آپ نہ اکثر اپنے انوارمنٹس میں دیکھا ہوگا جب آپ کسی یوزر کو کال کرتے ہیں اور وہ کال پک نہیں کرتا اس کی تین بیلز کے بعد یا تین رنگز کے بعد یا ہو سکتا ہے پانچ رنگز کے بعد آپ کو ایک گریٹنگ سنائی دیتی ہے This person is not available Please record your message For record your message please press zero اس طرح ایک گریٹنگز آپ کو سننے ملتی ہے اگر آپ کا جو یوزر ہے وہ available نہیں ہے تو آپ اپنے message record کرویں اور message record کرنے کے بعد send کر دیں وہ message آپ کی یوزر کو deliver ہو جائے گا اور وہ جب بھی اپنے phone کو دیکھے گا وہ message اس کو سن سکے گا important message کو اب اس کی یہ deploy ہونے کی سب سے زیادہ reason کیوں ہے کیونکہ جو آپ کا office environment ہوتا ہے وہ 24x7 بہت کم ہوتا ہے 8 hours کی آپ کی job ہوتی ہے 8 hours کے بعد جب آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو صرف clients کی call آپ کے office کے نمبر پر ہی آتی ہیں یا کچھ آپ کے friends کی جن کو نہیں پتا ہوتا آپ کی timing کا آپ کے numbers پر ہی آئیں گی آپ کے office کے number پر جب آپ office میں نہیں ہوتے تو کیونکہ آپ نے voice mail اگر deploy نہیں کی ہوئی تو آپ کی call 3 یا 5 rings کے بعد جتنا بھی آپ timer رکھیں گے drop ہو جائے گی اگر voice mail آپ نے configure کی ہوتی ہے تو آپ کا جو friend ہے آپ کا جو client ہے اس کو greetings appear ہوتی ہے کہ this person is not available this time please record your message اب وہ بندہ record کرواتا ہے اور وہ آپ کے phone پر آ جاتی ہے اب جس طرح ہی next morning اپنے office میں آتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنی voice mail چیک کرتے ہیں اور ان کا اس کے مطابق reply کرتے ہیں اسی لئے آج کل کے environments میں اس کی بہت زیادہ important ہو گئی ہے اور ہر system میں نے پینیسونک بھی کیا ہے ایکسن بھی کیا ہے آوائیہ بھی کیا ہے اور سیسکو بھی جو جتنی بھی company ہیں وہ اس feature کے کو لازمی آج کل deploy کر رہی ہیں وائس mail کو اور آٹو اٹنڈنٹ بھی اسی طرح کا feature ہے اس کو بھی لازمی deploy کرواتی ہیں آٹو اٹنڈنٹ بسکلی ہے کیا آٹو اٹنڈنٹ جیسے آپ آٹنڈنٹ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں receptionist اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے environment میں receptionist کام نہ کرے وہ آگے calls کو forward نہ کرے تو آپ آٹو اٹنڈنٹ کے features کو use کرتے ہیں آٹو اٹنڈنٹ کا feature کیا ہوتا ہے جیسے کبھی آپ نے اپنے سیل فون کے جو آپ کے پاس operator ہوتا ہے اسیم ہوتی ہے اس کے کبھی کال سینٹر میں کال کریں تو وہاں پہ greetings اپیر ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے welcome to the اردو آئیٹی اکیڈمی please press for zero for sales department one for marketing department two for new options اس طرح کی آپ کو greetings اپیر ہوتی ہیں یعنی جس طرح آپ کال کرتے ہیں تو پہلے اپنے کمپنی کی پرموشن کرتے ہیں welcome کر کے welcome to the company name اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ان operations کو جب بھی buttons کلک کریں گے تو ان ان operations پہ call forward ہو جائے گی اس میں یعنی آپ کو آٹو اٹنڈنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اور جس طرح ہی جو آپ جب آپ وہ one press کرنے کے بعد wait کرتے ہیں تو وہ اس مطلوبہ جو بھی آپ کا destination ہوتی ہے وہاں پہ وہ send کر دیتی ہے یہ purpose بھی بہت زیادہ عید ہوتا ہے آٹو اٹنڈنٹ especially call centers میں اور company کے جو main number ہوتا ہے جس پہ ہر client کی call آنی ہوتی ہے جو آپ کا office کا اس پہ بھی آٹو اٹنڈنٹ configure کیا جاتا ہے تاکہ کمپنی کی پرموشن اس کے دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے receptionist کو بار بار اس کو forward نہ کرنا پڑے آپ آٹو اٹنڈنٹ میں ہی greetings چلا دیتے ہیں اور اس کی بیس پہ جو آپ کے clients ہوتے ہیں وہ آپ کے internal network کے اندر کسی سے بھی call forward کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں یہ آٹو اٹنڈنٹ کا بیسکلی فینومینا جس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں next ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے جی cucm implementation جو ہم single side کی پڑھتے رہے ہیں اسی میں ہم نے پڑھی ہے میں آپ کو بتا دوں سوری یہاں سے ہم pointer options ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے جی یہ مارے پاس pointer options آگے یہ ہم نے single side implementation پڑھی ہوئی ابھی تک اس میں ہم نے پڑھا تھا cucm cisco unity express cup اور uccx یہ دو سرور ہیں یہ بھی ابھی ہم discuss نہیں کر رہے اس کو ہم discuss کر چکے ہیں یہ ہمارے پاس بسکلی ہوتا ہے voice mail اور attendant کے لیے اگر ہم cisco unified communication use communication manager use کر رہے ہیں یا big environment میں use کر رہے ہیں تو لیکن لیکن اسی کی اندر انسٹال ہوتا ہے اسی اندر configurations ہوتی ہے کیونکہ ہم نے سارے کا سارا فوکس پورے ہمارے جو انٹائر complete جو ہماری سیریز ہے اس میں ہمارا call manager express پہ رہا ہے اسی لیے جو یونیٹی ہے cisco unity express یعنی وائس mail اور arter attendant کے features کو call manager express پہ ہی ڈسکس کر ہوں گا ٹھیک ہے cisco unity جو connection ہے اس کو بھی میں کر سکتا تھا لیکن اس کا عمل ہے یا اس کا جو آپ کہہ سکتے implementation ہے وہ آپ کے جو professional level کے courses ہیں اس کے اندر ہے میں اس لئے آپ کو لازمی پڑھا رہا ہوں کیونکہ اس کے بغیر آپ کی implementation complete نہیں ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ CCN نے voice بھی complete کر کے market میں جائیں تو آپ at least small systems کو install کر سکتے ہیں without any hesitation ٹھیک جی نیکس ہم دیکھتے ہیں جی کیا عمل سکتے ہیں وائس میل کے اندر تین طرح کی ویریشن ہوتی ہیں کون سی ویریشن ہے ایک امار پاس Cisco unity express ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا اگر آپ کے پاس 250 users تک ہوں تو آپ کون سے method کو سلیکٹ کریں گے Cisco unity express جو آپ کے call manager express router based ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ voice mail integrated messaging system ہوتا ہے اور router based solution ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی identity نہیں ہوتی کوئی backup آپ اس میں نہیں رکھ سکتے صرف جو آپ کی mails چل رہی ہوں گی وہ ہی save ہوں گی اگر آپ کا card فالٹی ہو جاتا ہے تو اس کا backup نہیں لے سکتے کیونکہ آپ backup server اس میں install نہیں کر سکتے جب کہ آپ 300 users ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے system deploy کرنا ہے بڑا system ہے جہاں call manager لگا ہو ہے وہاں پہ آپ کیا سکتے ہیں Cisco unity connection اور Cisco unity دونوں میں سے ایک flavor کو use کر سکتے ہیں Cisco unity connection 300 تک support دے گا یہ بھی server based ہے جیسے call manager ہے اور یہ 75 hundred تک سپورٹ دیتا ہے Cisco unity server based ہے یہ بھی آپ کو مزیدہ بات تازہ ہوں کہ Cisco unity connection اور Cisco unity install فائل ہے وہ change ہے لیکن اس گرافیکل جو interface ہے وہ بلکل سیم ہے دونوں بلکل سیم ہے کسی ایک پہ بھی آپ کام کر لیں تو آپ کو دوسرے پر کام آتا ہوتا ہے آٹومیٹ سکو unity connection میں بھی ریڈننسی نہیں ہوتی جب اس میں ریڈنسی انکلوڈ ہوتی سرور بیس ہیں دونوں جب یہ راوٹر بیس ہمارا جو فوکس ہوگا وہ Cisco unity express پر ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے پاس call manager express سے ہے اور یہ small based systems میں use ہوتا ہے تین ویڈیشن میں نے بتایا آپ کو اس کے بعد Cisco unity express میں کیا چیزیں ہیں کیونکہ میں نے بتایا ہمارا تعلق Cisco unity express کے ساتھ ہے اس میں تین طرح mلتا ہے اس کو use کریں گے اور اگر 250 users تک چاہیے میں بتایا تا maximum Cisco unity express support 250 users تک ہے پہلے تھی لیکن 500 تک بھی آرہی ہے maximum اس کی جو اگر 250 سے plus use کریں گے تو ہم یہ module use کریں گے اس کا name Cisco unity ایکس پیس نیٹ ورک موڈیول انہاس کپیسٹی انہاس کا جو لفظ آئے گا وہ آپ کے لیے اس میں چینج ہوگا اس کی نصبت ٹھیک ہے جی یہ آپ 250 وائس میل باکس کے لیے use ہوتا ہے یہ card ہے اور یہ دو modules ہیں جو ہم router کے اندر انسٹال کرتے راؤٹر کے اندر card لگانا مطلب یہ card کی جگہ بنی module کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر full module لگے گا جو as separate unity کے کام کام کر ہوگا ایک card بھی separate ہر چیز کا function router سے الگ ہوگا بس router کے ساتھ integrate ہوا ہوگا wall manager express integrate ہوگا otherwise اس کا completely function اس کی hard disk اس کا processor اس کی ram سب کچھ ان کی change اس کے اندر ہی لگی ہوتی ہے آپ کو router کے sources use کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے یہ small system کے لیگ ہوتا ہے دیکھیں مزید اس slide میں آپ clear ہو جائے کہ Cisco unity express module 50 mailbox maximum support کرتا ہے جب voice session اس کے 6 ہوتے ہیں voice sessions کا مطلب یہ ہے کہ maximum 6 calls اگر آپ کی آئیں اور وہ at a time voice mail function use کرنا چاہیں تو maximum 6 calls ہوں گے اگر آپ 6 calls پہلے ہی voice mail functions use کر رہی ہیں ایک time پہ تو 7 call ہوگی voice mail پہ نہیں جائے گی کیونکہ یہ maximum 6 voice sessions کو support کرتا ہے ٹھیک ہے internal slot کا مطلب یہ ہے کہ internal card ہے internal slot کے use ہوتا ہے اس کی storage device میں اس سارا data سٹور ہوگا اور اس کی maximum storage time ہے 14 hours ہے ایک جو آپ message record میک ایک minute یا دو minute کا ہوتا اس سے زیادہ نہیں ہوتا آپ اس کی timing بھی set کر سکتے ہیں جب آپ installation کریں گے جبکہ Cisco unity express network module میں 100 mailbox maximum use کر سکتے ہیں اور اس maximum voice sessions 8 calls کو اور یہ internal slot نہیں ہوتی موڈیول ہوتا ہے موڈیول کے طور پر install ہوتا اس اس کے اندر اپنی hard drive ہوتی فلیچ کو use نہیں کرتا اس کی storage capacity کتنی ہوتی ہے 100 hours اس طرح آپ انہانس module ہے 250 کو اور اس maximum sessions 16 ہوتے ہیں hard drive کو use کرے گا اور یہ اس کی storage کتنی ہوگی 300 یہ ایک overview تھا جو میں نے آپ Cisco unity express کے تینوں versions کے بارے میں دیا آج کل جو سب سے زیادہ popular ہے ان تینوں versions کے لابہ ایک اور new popular version آیا اس کو ISM کے نعیم سے جو صرف 2900 series اور 3900 series routers پہ چلتا ہے کیونکہ آج کل جو اگر آپ مارکیٹ میں purchase کریں آپ چاہتے ہیں call manager express already files integrate ہوتی ہیں already files اس کے اندر include ہوتی ہیں آپ اس کو as a router 2900 series اور 3900 series کو as call manager express use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آج کل ہمارے پاس new ہے nowadays one more category popular 2900 اور 3900 series کے لئے ایک اور popular category use ہو رہی ہے کیونکہ میں آج مارکیٹ میں جتنے بھی call manager express کے لئے recommend کی ہیں 2900 اور 3900 series ہیں اس میں call manager express کی all files complete پہلے سے included ہوتی ہیں اور اس کے لئے جب ہم اس آئیس 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 میں variations آتی ہیں جس کو ہم choose کرتے ہیں ان دونوں کا میں مزید آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا جو ہمارے پاس ہم نیکس لیکچر میں لیب کریں گے جو میں نے کسی سے کہا ہوا ہے کہ آپ کو فیزیکل اس پہ میں لیب کرواؤں گا تو اس کے اندر جو انس سیریز کا راؤٹر ہے اور اس سکو sre 300 ism ہم پاس کیا ہو ہو ہے انس ٹھیک ہے جی صرف اس کو کارڈ کو انس کرنے کا طریقہ چینج ہے باقی آپ کے آئی ایم ہو انحاس نیٹ ورک موڈیول ہو نیٹ ورک موڈیول ہو یا سکو sre ism 700 ism ہو سارے ان کارڈ کو یعنی آپ کا راؤٹر کی اندر ڈالنے کا طریقہ اور کارڈ کو انیشلائز کرنے کا چینج ہوگا باقی آپ کی وائس میل کی جتنی کنفیگریشن ہے سب میں ایک جیسی ہے اگر آپ کسی ایک کی اوپر کام سیکھ لیں گے تو آپ سب کے اوپر آجائے کیونکہ کنفیگریشن کوئی چینج نہیں صرف آپ کارڈ جو ہے اس کو لگانے کا راؤٹر کے اندر جب آپ پیچ سے کھول کے اس کو لگائیں گے وہ لگانے کا طریقہ تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے سب موڈیول کا لیکن باقی اور کوئی ڈیفرنس نہیں کنفیگریشن میں سیم وحی کنفیگریشن سب کے لیے یوز ہوں گے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جو اے 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 میں اتا دوں کہ 2800 سریز راوٹر اور 3800 سریز راوٹر کے لیے یوز ہوتے ہیں جب نیٹ ورک موڈیول ان راوٹر سریز سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں یہ بلہ یوز کر سکتے ہیں آج کل جو پپولر ہے وہ یہ دو کٹاگریز ہیں ان میں سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے اب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں نیکس سلائیڈ میں دونوں کو ڈیفرنس بتایا گیا اس اس کو sre 300 میں اور 700 میں 300 ہے وہ service module ہے internal service module اس بھی اس کے دو جو ڈی آر ایم ہے 512 کی ہے پروسیسر جتنا ہوتا ہے اور یہ میکسیمم 100 میل باکس کو سپورٹ کرتا ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی جب کہ یہ میکسیمم اس کی سیشنز ہوتے ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں اگر آپ 100 سے above چاہتے ہیں 2900 سیریز میں 3900 سیریز میں تب آپ کیا کریں گے 100 میل باکس سے اگر اب چاہ رہے ہیں تو آپ sre 700 sm service module کو use کریں گے ٹھیک service module کو اس کی ریم 100 سے نیچے use کر رہے ہوں گے sre 300 ism اور 300 سے plus use 700 sm اور 500 سے بھی plus use کریں گے تو آپ Cisco unity connection یا Cisco unity use ہوگا اس case میں آپ call manager بھی use کر رہے ہوں گے 500 mail box use 500 mail box use 1,000 user بھی چاہیئے 1,000 users call manager call manager کے ساتھ Cisco unity connection اور Cisco unity دونوں میں سے کوئی ایک flavor use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم بتاتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا فوکس ہے ان دو بھی ہے آج زیادہ میں نے آپ کو بتا ہے صرف اس کا سٹارٹنگ میں یہ card کو insert کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے واقعی configuration سب میں سیم ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کا آپ کے پاس card ہوگا ISM SRE 300 K9 2900 series اور 3900 series اس طرح کا آپ card ملے گا جب card purchase کریں گے آپ کو پاس ایک card آجائے گا اس card کو کریں گے دیکھیں اس ڈائیگرام مزید کلیر ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 2900 series کا router اس طرح 3900 series کا ہوگا جب اس پلیٹ کو open کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح نظر آئے گا یہ چار پوائنٹ آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہوں گے یہ بسکلی آپ کے پاس یونٹی کا پارٹ ہے ٹھیک یونٹی کا پارٹ یہ والا ہے یہ چار آپ پلیٹ سنجھ یہاں پہ آپ اپنے کارڈ کو انسٹال کریں گے نیکس جو آپ کے پاس سلائیڈ آئی اس میں آپ کو میں دکھاؤں گا بھی کارڈ ہم نے اسٹال کیا ہوا ہوگا یہ پہ آپ نے کیا اپنا کارڈ کو فکس کیا سکریو لگا کے یہ سکریو لگا یہ سکریو لگا یہ لگا اور یہ لگا یا اپنے کارڈ کو یہاں پہ فکس کر لیا یہاں پہ ہوتے ہیں pvdm موڈیول یہ ٹرانس کوڈنگ کیلئی یوز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے جب آپ کوڈیک یوز ہو رہا ہے تو کوڈیک مسمیچ ہو جاتے ہیں جب آپ کی call وائس mail پہ جاتی ہے اس مسمیچ کو ختم کرنے کے لیے یا تو آپ سارے انوارمنٹ کے اندر کوڈیک g711 یوز آ رکھیں ادر وائز آپ کو pvdm موڈیول یوز کرنے پڑتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے pvdm کا یہاں پہ آپ کے وین کارڈ لگے ہوتے ہیں یہ جو میں لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو مزیز جیدہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر آپ کے پاس sre 700 موڈیول ہو تو وہ کیسا ہوگا وہ آپ کے پاس 300 member of card تھا یہ پورا موڈیول ہے card ہم نے plate کو open کر کے card کو fix کیا تھا جبکہ یہ پورا module ہے یہ کہاں پر fix ہوگا یہ دیکھیں جس طرح ہی router کی slots ہوتی ہیں ان slots میں کیا ہوگا یہ آپ کا module پورے کا پورا enter ہوگا اور آپ اس کو fix کریں گے پورے کا الگ سے module ہوگا نہ کہ آپ کا card ہوگا اس کو آپ fix کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں it's lot simpler it does not require opening the router to access its main board یعنی جب آپ SRE 700 کو install کر رہے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ سیمپل ہے اس میں آپ کو کیا نہ میں اپنے router کو open نہیں کرنا پڑتا بلکہ آپ کے کرتے ہیں صرف slot کے screws کو open کرتے ہیں اور وہ پہ آپ network module کو انٹر کر دیتے ہیں اور اس طرح کی شیب آپ کو after card install ہوئے نظر آتی ہے یہ دیکھیں کہ card یہاں پہ آپ کوئی اور card بھی install کر سکتے ہیں یہ different cards کو آپ پہ install کر دیا ہے 2900 cities راوتر میں یہ original pictures ہیں اس طرح کا ہی میں یہ original environment سے لئے جب میں خود install کرتا تھا تو میں صرف آپ کے لئے لیکچر کو ڈیلے صرف اس لئے کیا ہے کہ آپ سکرین شورٹ لے کے آپ کو سمجھان دیں دیں تا کہ آپ کو پرابلم نہ ہو کیونکہ آپ جتنی بھی ویڈیو دیکھیں گے ان میں configuration سے لیٹڈ تو آپ کو مل جائے گا لیکن آپ installation سے لیٹڈ مشکل ہوتی ہے تو کیونکہ جو لوگ first time install کر رہے تو ان کو idea نہیں ہوتا ان کو کیسے use کرنا ان کے flavors کون سے ہیں ان کے لئے میں نے کافی ٹائم لگا کے مجھ میرا لیکچر ہے ون منت لگ گئے ہیں اس کو لیکن میں صرف اس لئے تھوڑا سا ویڈ کیا تھا کہ آپ کو مزید زیدہ ڈیٹیل میں clear ہو جائے next ہمارے پاس configuration of unity express ہے جب آپ SRE module install کرتے ہیں physically install کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دو additional interface configure کر دیتا ہے اگر 300 آپ نے configure کیا تو اس میں دو modules ہوں گے ISM 0 0 0 1 اور اگر SRE 700 ہو تو ہمارے پاس یہ دو modules ہوں گے 2 0 اور SM 2 1 یہ دو modules ہوں گے خود بخود configure کر جیس سے آپ physically ان کو inter کریں گے physically کریں گے یا module کو physically attach کریں گے تب کیا ہوگا یہ دو interface automatically configure ہو جائیں گے اگر آپ show IP interface brief command سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ interfaces نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے router on stick scenario پڑھا تھا call manager express میں اگر call manager express کی بات کریں router on stick scenario جیسے switch کے ساتھ connect تھا ہمارے پاس یہاں پہ کیا کیا تھا voice vlain اور data vlain دونوں configure کی تھی voice vlain configure کی تھی IP phones کے لئے یہاں پہ پاس IP phones تھے اور IP phones کو کس پہ رکھتے تھے voice vlain پہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اور یہ مرپس configuration ہوتی تھی interface g 0 0 اور سب interface بنا دیتے تھے تو اس پہ یہ configure کرتے تھے اور دوسرا بناتے تھے voice کے لئے اس description voice vlain دیتے تھے اور IP ایڈریس یہ sign کر دو ڈیفرنٹ vlain کا IP دیتے تھی اگر اگر اس کو installation کے لئے لیکن recommended کیا جاتا ہے کہ آپ voice mail vlain کو use کریں ٹھیک ہے دونوں لیے جا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس recommended کیا ہے voice mail کا اور میں normally voice mail کو ہی use کرتا ہوں ٹھیک ہے جی voice mail کا آپ IP لیں گے جس طرح آپ نے IP لے لیا آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے سب نیٹ کا لے لی اب آپ نے configuration کر نیٹ call manager express پر یہ call manager unity express کی configuration call manager express پر ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے module interface ism سے enter ہونا ہے module کو description آپ کچھ بھی دینا سکتے ہیں دے سکتے ہیں یہ command یہ command اور یہ command تین command important یہ آپ کو سمجھ آگئی تو سمجھ دیں unity express پورے پورا install کرنا آپ کو آگیا دیکھیں اب میں آپ کو کہانی سمجھاتا ہوں یہ آپ کے پاس کیا ہے unity express ہے پورا ٹھیک ہے یہ پورا اس کے اندر یہ کیا لگا پورا آپ کے پاس 29 series کا router اور اس کے اندر آپ کا card لگا وہ unity express کا ٹھیک ہے unity un میں لگ دیا اب آپ نے کرنا ہے اس کی konfigurations کرنی ہے ایک تو میں نے آپ کو کہا آپ نے voice network سے ip لیا آپ کی کریں گے اس کا ip رکھ دیں گے ip آپ نے لیا service module ip address command سے ip رکھ دیا اب آپ نے کرنا ہے دیکھیں یہ آپ آپ کے پاس unity ہے اس کا ip رکھا ہوا ہے call manager express اس کا اپنا ip ہوگا اب آپ نے دونوں کو integrate بھی کرنا ہے اب دیکھیں unity تک پہنچنے کے لیے کوئی ڈیفول گیٹ ہوگا ڈیفول گیٹ ہوگا دیکھیں جس آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو گھر کے اندر کوئی نہ entry gate ہوتا ہے entry اور exit gate ایک ہی ہوتا ہے ہر گھر کے اندر تو آپ کو define کرنا پڑتا ہے گھر کے اندر اس لئے آپ unity express میں entry gate define کرنا پڑے گا آپ آپ کرتے ہیں پ unnumbered کی command سے ڈیفائن ڈیفائن کر دیتے ہیں آپ کون سا gateway ڈیفائن کرتے ہیں جو میرا voice mail کا ip unnumbered لکھ کے interface اس کو ہی آپ کر دیتے ہیں gateway یعنی یہاں پر کیا ہوگا ایک voicemail کا ہوگا interface اور ایک data کا ہوگا 0 کہتے ہیں یہ یہاں پہ configure کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی اس ip نے باہر نکل نہ انٹر ہونا ہے اس کا ڈیفالٹ gateway ہے یہ اس command سے use کر دیں گے اور last command آپ اس کو بتا دیں گے کہ یہ آپ کا ڈیفالٹ gateway ہے یعنی یہ آپ کا gateway gateway ہے اس gateway کیونکہ آپ نے یہاں پہ سائن کیا ہوا تھا لیکن اس کے اندر آپ نے سائن کیا ہو اس کے لئے آپ کریں گے service module ڈیفالٹ gateway یہ وہ ڈیپی ہوگا جو آپ کے انٹر فیس پر دیا ہوا ہوگا جو آپ کے اس انٹر فیس پہ اس انٹر فیس پہ آپ نے آئی پی دیا آئی پی آئی پی آڈریس کی کمانڈ سے مزید دوبارہ کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک منٹ ایریز کر دوں تاک کہ آپ مزید دوبارہ کلیر ہو جائے اور پوائنٹر لیا ہم نے دوبارہ ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ایک اس کو آئی پی دیا وائس میل کی رینج میں سے وائس میل کے نیٹ ورک میں سے سرویس موڈیول آئی پی 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 کسی لیے تھی ہم نے یونیٹی ایکس پرس کو بتایا کہ تم نے جب بھی انٹرر ہونا ہے اور ایکز ہونا ہے اس گیٹوے ہونا ہے اور گیٹوے کون سا ڈیفائن کر دیا جو وائس میل کا اس کو اپنا بھی گیٹوے یہاں پہ سائن کر سکتے لیکن وائس میل کا کیوں کیا کیونکہ اس سے ہماری انٹیگریشن پوسیبل ہوگئی کال مینجر ایکس پی درمیان اور یونیٹی کی درمیان کیونکہ کال مینجر ایکس پی کا جو وائس کا انٹر فیس تھا اس کو ہم نے ایز گیٹوے یوز کر لیا کس کے لیے یونیٹی کے لیے جب ہم نے اس کو بتا دیا کہ ایپی ان نمبر تمہارا گیٹوے یہ ہے تو اس گیٹوے کا ایپی کیونکہ اس کو تو پتا لیکن اس کو نہیں پتا یونیٹی کو اس کے لیے ہم نے سرویس موڈیول ایپی ڈیفالٹ گیٹوے کی کمانڈ سے وہ ایپی اسائن کر دیا اور یہ وہی ایپی ہے جو جو جی زیرو سلیش زیرو کا ایپی تھا اس میں کوئی آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے مزید جب ہم لیب کریں گے تب بھی آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا یہ چیز ہے اور جس سے آپ یہ سائن کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے دیا تھا 192 یہ بھلا آپ نے اپی سائن کیا سکر یونیٹی ایک سپیس کو اور آپ کریں گے اس تک پہنچنے کے لیے پ ڈی 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 لیکن اس 0 سے 0 پہ ہم نے بتا دیا کہ اس کے اندر ہم نے کنفیگر کر دیا کہ ڈی فالٹ گیٹ وی یہ ہے جب بھی ڈی کھرے گا یہ دیکھے گا اپنے اس کے اندر یہ کھاں پہ کھر ہے یہ اس کو آپ کو ایک جس کرے گا یہ آپ نے کیا جس آپ آپ اپنے call manager express سے ping کر دیکھیں گے یہ پنگ پنگ ہوگا اگر آپ پنگ نہیں تو آپ کی integration نہیں ہوئی ابھی تک آپ Cisco unit express کو integrate نہیں کر سکتے صرف ان تین command سے آپ integrate کر سکتے ہیں ip unnumbered ki command service module ip address dیا service module ip default gate و دیا اور اس کے بات آپ نے ip route assign کر دیا اگر آپ کا ping possible ہے تو آپ آگے اگلی slide can چھیک وائس mail کی command ہوگی وہ اس سے آپ کوئی بھی numbers سے وائس mail کا دیں گے جس جس رہی یعنی جب آپ کی call آئے گی آنے کے بعد وائس mail پہ ہٹ کرے گی وائس mail کو پائل number چاہی پائل number آپ کوئی بھی بھی جو آپ کی آفیس میں یوز نہ ہو رہا ہو ایسا نمبر آپ آسائن کریں گے میں نے یہاں بے فور ایکزمپل ایٹ ون زیرو کیا وہ آسائن آپ کو لازمی ہی کرنا ہے کیونکہ اس کی بیس پر آپ کی کمیونکیشن ہوگی اس کے بعد کریئیٹ سین ایف فائل کی کمانڈ دیں گے اور ایکزٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ ایمپورڈنٹ سیکشن ہے کہ آپ نے ڈائل پیر بنانا ہے ڈائل پیر وائس ون زیرو ون وائپ جساں آپ ڈائل پیر پہلے بناتے ہیں ڈسٹنیشن پیٹرم بتایا جو آپ کا پائلٹ نمبر ہے سیشن پروٹوکول سیپ ورجن ٹو سیشن ٹارگٹ بتایا کہ آپ نے یونٹی ایکسپریس کے آئی پی پہ جانا ہے ڈی ٹی ایم ایف ریلے کی کمانڈ بتائی یہ اس لیے یوز ہوتی ہے کہ جب آپ وائس میل پہ کال چلی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں جب ون پریس کریں ون کے بعد یہ فنکشن ہو ٹو پریس کریں تو یہ فنکشن ہو اگر آپ کے پاس ڈی ٹی ایم ایف کی کمانڈ نہیں ہوگی تو ون کے بعد وہ ون پریس کرنے کے بعد کال کو فارورڈ نہیں کرے گا اس لیے ڈی ٹی ایم ایف ریلے کی کمانڈ کو use کیا جاتا ہے ڈائل ٹون ملٹی فریکونسی یعنی جس طرح ہی آپ کو ڈیجٹ پریس کرتے ہیں اس کی ملٹی فریکونسی وہ سینڈ ہوتی ہے اس کی بیس بھی فنکشن پرفارم کرتا ہے کو ڈیک کو بائنڈ کر دیں گے جی سیون یو لاؤ کو نو ویڈ کی کمانڈ یہ ہے جیسے میں اکثر لیکچے کے دن ایک یا دس سیکنڈ کی سائلس ہوتا ہو تو پیچھے سے ڈیفرنٹ طرح کی نویس نہ آئے اس نویس کو ختم کرنے کے لیے نو ویڈ کی کمانڈ ہوتی ہے آپ کے کریں گے اس ڈائل پیر کو use کریں گے اور آپ کا تھرڈ ٹاسک کیا ہوگا آپ دو ڈی این کریئٹ کریں گے ایک ایم ڈی ای نمبر دے میسیج ویٹنگ انڈیکیٹر یہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہی آپ کا کال آتی ہے آپ کے نمبر پہ for example میں آپ کو erase کر دکھا دوں اچھا جی یہ ہو گیا آپ کے نمبر پہ کوئی بھی کال آئے گی آپ کا نمبر ہے for example two thousand one آپ نے وہ کال پک نہیں کی کال فور رنگز کے بعد جائے گی وائس میل کے پائلٹ پہ وائس میل کا پائلٹ آپ نے eight one zero سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے یونٹی پہ بھیج دے گا یونٹی پہ آپ نے میل باکس کریٹ کیا ہوں گے وہ آپ کے ڈیٹنگ سپیر ہوگی جس طرح ہی وہ میسیج ریکارڈ کروائے گا میسیج ریکارڈ ہونے کے بعد یہ آپ کو ایک انڈیکیٹر بھیجے گا آپ کے فون پہ ٹھیک ہے آپ کے فون پہ ایک ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی اور ایک لیٹر بنا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے لیٹر کا مطلب وائس میل آپ کی آگئی ہے تو وہ جو ریڈ لائٹ آن ہوگی ٹھیک ہے اسے کہیں گے م و آئی این م و آئی اون میسیج ویٹنگ انڈیکیٹر آن ہو جائے گا جس طرح ہی آپ اپنے فون پہ بعد میں آئیں گے آپ اپنے وائس میل کو سنیں گے سننے کے بعد جس طرح آپ اس کو بند کریں گے آپ کا یہ ریڈ لائٹ آف ہو جائے گی تو اس کو آپ کہیں گے ایم ڈبلیو آئی آف اب کیونکہ یہ آن اور آف خود بخود نہیں ہوتی اس کے پیچھے بھی ایک پائلٹ نمبر کریئٹ ہوتا ہے جب تک آپ یہ پائلٹ نمبر کریئٹ نہیں کریں گے تو تک آپ کا آن اور آف کا ریڈ لائٹ کا انڈیکیٹر نہیں چلے گا اس کے لئے بھی آپ دو پائلٹ نمبر لیں گے اور وہ ایسے نمبر ہوں گے جو اس طرح کہ ہم نے وائس میل کا نمبر لیا تھا جو آپ کے نیٹ ورک کے اندر یوزرز یوز نہیں کر رہے ہوں گے وہ والے نمبر لیں گے یہ نہ ہو کہ آپ کا ایٹ تھوزنٹ یا ایٹ ہنڈرٹ یا ایٹ ون زیرو کوئی اور یوزر اپنا ایکسینشن بھی یوز کرو آپ اس کو سائن کر دیں پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گی ایسے پائلٹ نمبر ایسے ڈیجٹس والے پائلٹ نمبر لینے ہیں جو آپ کے نیٹ ورک کے اندر یوز نہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سپیسیفک کنفیگریشن ہے اگر آپ کنفیگریشن یہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا جب ہم نے گرافیکل یوزر انٹرفیس کو کنفیگر کیا تھا تو ہم نے یہ کمانڈز ہی تھی پ ایٹ ہٹی ٹی ٹی پی سرور کی آئی پی ایت ہنٹیگیشن لوکل کی اور آئی پی ایشٹی ٹی ٹی پی پاتھ فلیش کی ان کمانڈز کو بھی شک آپ نہ بھی یوز کریں اب کا کام چل جائے گا ٹھیک ہے ان کمانڈز کو آپ صرف یوز کریں تو آپ نے یہ صرف انیبل کیا ہے ایشٹی ٹی ٹی سرور کو تاکہ آپ گرافیکلی بھی سسکو یونٹی ایکسپریس کو ایکسس کر سکیں اب کیا ہے جی جسے ہی آپ نے وہ کال ملجر ایکسپریس پہ کیا اب آپ کیا کریں گے سرویس موڈیول آئی ایس ایم جو آپ کا موڈیول کا انٹر فیس ہوگا اس کے ساتھ سیشن کا ورڈ لکھیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا یونٹی ایکسپریس آپ کے پاس یونٹی ایکسپریس تک آپ کی ایسائی ہو جائے گے آپ اس کے انٹر فیس کے اندر انٹر ہو جائیں گے اور وہاں سے وہ آپ کا ایڈبین یوزر نیم پوچھے گا اور پاسفرٹ پوچھے گا وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ انٹر نہ ہوں آپ کی انسٹالیشن پہلی دفعہ ہو ٹھیک ہے تب آپ کیا کریں گے یہ تو ہے کہ جب آپ کنفیگر ہو ہوگا سب کچھ اس کے بعد ہمیشہ آپ کیا کریں گے آیا کریں گے اپنے اس پہ موڈ پہ اسے ہم یوزر موڈ کہیں گے اس موڈ پہ آئیں گے سرویس موڈیول آئی ایس ایم 0 سلیش زیرو سیشن کی کمانڈ دیں گے اور آپ یونٹی میں انٹر ہو جائے کریں گے لیکن اگر ہمارے پاس انسٹالیشن نہ ہوئی ہم فرس ٹائم انسٹالیشن کر رہے ہوں تب کیا ہوگا ایک سب سے زیادہ پرابلم جو مجھے آتا ہے جس کے لیے میں سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں پرابلم آئی اور دو تین مہینے اس کے لیے مجھے فرس ٹائم لگے پھر بعد میں پرابلم نہیں ہوئی میں جب بھی ٹونٹی نائنڈ سیریز میں نیو وائس کا کارڈ لگاتا ہوں تو پہلی دفعہ کیا ہے اس کا فرم ویر کرپت ہوتا ہے ہمیں اسے فرم ویر کو اپگریڈ کرنا پڑتا ہے میں یہ بلکل نیو کارڈ کی بات کر رہا ہوں کوئی پرانے کارڈ کی بات نہیں کر رہا جب بھی ہم نیو بلکل فیکٹری ڈیفالٹ لے کے آئیں گے تو اس میں ایشو آئے گا ٹھیک ہے اس میں میں ایشو کو بتایا ہے کہ فیسنگ ایشو ویر ایس ایم آن ٹونٹی نائن ونن سی یو ای موڈیول یو آر نوٹ ایبل ٹو ایون پنگ دا موڈیول کہ آپ جب وہ پنگ کر کے بھی دیکھیں گے تو وہ پنگ نہیں ہو رہا ہوگا جبکہ آپ کی کنفیگریشنز اگر آپ کی کریکٹ بھی ہوں گی تب بھی وہ ایشو کر رہا ہوگا اور جب آپ سرویس موڈیول ای ایس ایم زیرو سلیش زیرو سیشن میں جائیں گے تو سیشن میں تو جائے گا ہی نہیں سٹیٹس اگر اس کا دیکھیں گے تو یہاں پہ ایرر آ رہا ہوگا کہ وہ اس کو اوپن ہی نہیں کر رہا اس کے لئے آپ کا پاس سلیشن کیا ہوگا جو مجھے بہت مشکل سے مجھے تھا میں نے یہ کہا میں نے کہا آپ سے شیئر ضرور کروں تو کہ اگر کسی کو پرابلم آئے تو وہ اس کو سال کر سکے آپ کا ایمیج کرپٹ ہوگا تو اس کو جو سال ہوتا وہ کیسے ہوتا ہے آپ ایک ایف ٹی پی سرور اسٹال کریں گے جو ہوگا کسی بھی گوگل سے ایف ٹی پی سرور کو یوز کریں ایک فولڈر کی ایڈ کریں ڈی آئی آر کے نام سے اس کو روٹ ڈریکٹری بنا لیں اپنے ایف ٹی پی کے اندر روٹ ڈریکٹری کیسے بناتے ہیں کہ آپ نے ایک جیسے ہی سوٹویر انسٹال کرتے ہیں اس میں آپ ڈیسنیشن پاتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ روٹ ڈریکٹری آپ کیا کریں اس ڈی آئی آر فولڈر کو بنا لیں مین ڈریکٹری اور پیس کر دیں یہ والی دو فائلز کو یہ آپ کو سسکو کی افیشل ویب سائٹ سے دونوں فائلز بل جاتی ہیں جس بھی فرم ویر کو آپ نے انسٹال کرنا ہو ٹھیک ہے جسے ہی آپ یہ کر دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں اپنے اس پہ آئیں کال مینجر ایکسپرس پر آئیں اور اس پر آ کر یہ کمانڈ دے دیں سروس موڈیول اسم0.0 انسٹال یو آرل ایف ٹی پی ایف ٹی پی کا یوزر نیم ٹھیک ہے یہ سارا یوزر نیم ہے اس کے بعد یہ اس کا آئی پی اور یہ ان فائلز کے نیم پیکیج والی فائل کو آپ نے کرنا ہے اس کو آپ نے کر کے اور ایکسٹرٹ کریں گے اس فائل کو دونوں فائلز کو آپ نے ایف ٹی پی فولڈر میں رکھا وہ اس کو ایکسٹرٹ بھی کر لیا ہے تو آپ اس کمانڈ کو جب آپ پوری کو دیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا وہ دو سے دو نہیں بلکہ دس منٹ تقریبا نو لگائے گا اور آپ کے کیا کرے گا آپ کے فرم ویر کو دوبارہ انسٹال کر دے گا نیو فرم ویر انسٹال کر دے گا یہ میں بات کر رہا ہوں جب بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے جب بھی میں نیو کارٹ انسٹال کرتا ہوں تب ہی بائی ڈی فالٹ وہ اس کا ایمیج کرپٹ آتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیوں آتا ہے شاید آپ لوگ پاس نا بھی ہے لیکن اگر کبھی آئے تو آپ نے اس کو ایسے سال کرنا ہے اور یہ بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈا تھا میں نے اس کو سپورٹ لی تھی میں نے فورمز کو دیکھا تھا مجھے تقریبا دو مہینے لگ گئے تھے اس سلوشن کو اب جب بھی میں کارٹ لیتا ہوں میں اس کو چلاتا ہوں پنگ کرتا ہوں پنگ نہیں ہوتا اور میں اس کے اندر یہی کام کرتا ہوں اور میرا کام چل جاتا ہے جس طرح ہی دوبارہ انسٹال ہوگا اس کے ایمیج اس کے بعد دوبارہ آپ پنگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یا سیشن کر کے دیکھیں گے تو آپ کا کیا ہوگا سیشن کے اندر انٹر ہو جائے گا اور پنگ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جس طرح ہی انٹر ہوگا تو آپ کے پاس یہ والا سینریو آ جائے گا آپ اس کے اندر ہوسٹ نیم بھی دے سکتے ہیں ایکزٹ کر سکتے ہیں ایرائٹ کر سکتے ہیں یہ تو تھا بلکل نیو اسٹالیشن کا ہاں اگر آپ کے پاس ایک دفعہ آپ کے پاس یونٹی ایکسپریس کی اسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایرائز کر کے دوبارہ نیو اسٹ کنفیگریشنز کریں یونٹی ایکسپریس کے موڈیولز کے اوپر تب آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے بیسکلی ویسے تو اسٹسکو یونٹی ایکسپریس کو دو طریقے سے کنفیگر کر سکتے ہیں جی یو آئی انٹر فیس سے بھی اور سی ایل ای انٹر فیس سے بھی جی یو آئی انٹر فیس ہم انشاءاللہ یوز کریں گے سی ایل ای انٹر فیس بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کا کام آسان ہے اگر آپ کو صرف کونسپٹ کا پتا ہو ہم سیسکو یونٹی اگر ہم سیسی ای کلیبریشن کی بات کریں جو اب سیسی ای پہلے سیسی ای وائز ہوتا تھا سیسی ای کلیبریشن ہے اس کے اندر سیسی ای انٹر فیس یوز ہوتا ہے لیکن نوروال انوارمیرمنٹس کے اندر جی ای انٹر فیس کو یوز کرتے ہیں ایف وی ای انسٹالل فرس ٹائم سکو یونٹی ایکسپرس دن ویل سٹارٹ دہ کنفیگریشن ڈریکٹلی بات ایف نور فرس ٹائم دن فرسلی ریموو دہ اوڈ کنفیگریشن وید ہیلپ آف ریسٹور فیکٹری ڈیفالل کی کمانڈ سے آپ کے کرتے ہیں پرانی کنفیگریشن کو ریموو کرتے ہیں کیسے ریموو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے سرویس موڈیول آئی ایس انٹیگریٹیڈ آئی ایس ایم جو بھی آپ لکھیں گے 1 سلیش 0 سیشن سیشن کی کمانڈ سے جس طرح ہی انٹر ہوں گے آپ کے پاس یہ موڈ آجائے گا وہاں پہ آپ لکھیں گے پہلا لفظ آف لائن آف لائن آف لائن کرنے کے بعد وہ پوچھے گا آپ سے are you sure you want to go آف لائن آپ کہیں گے yes پھر آپ لکھو گے restore factory ڈیفالل کیا آپ اس کے کرو جو factory ڈیفالل یعنی بلکل new جیسے ہوتا ہے نا ویسے آپ اس کو کر دو old configuration کو پوچھے گا آج شو اس کے بعد پوچھے گا do you wish to continue آپ کہیں گے yes ٹھیک ہے اور next اس سے آپ سے خود بخود پوچھتا جائے گا آپ نے صرف do you wish to start your configuration آپ کہیں گے yes دوبارہ سے میں configuration کرنا چاہتا ہوں پھر وہ آپ سے پوچھے گا آپ نے yes کرنا ہے enter hostname آپ سے hostname پوچھے گا آپ جو بھی اپنا name دینا چاہتے ہیں اپنی company دینا چاہتے ہیں hostname آپ دیں گے domain name cisco.com میں نے آپ پہ دیا ہوا آپ پچھ بھی دے سکتے ہیں اپنی company کا domain name پھر وہ آپ سے dns پوچھے گا dns dns normally نہیں ہوتا cisco unity express میں اس لئے میں نے نو کر دیا اور recommended بھی آپ نو کے ساتھ کریں پھر آپ سے پوچھے گا آپ نو کی آپ اس پوچھے گے اگر یہ ایپ ٹھیک ہوگا اور اس کا ریچیبل ہوگا تو یہ آپ کو آگے جانے دے گا جس طرح آپ اس کو آگے جانے دیں گے یہ آپ سے پوچھے گا آپ کا region کون سا ہے میرا region کیونکہ اسیا تھا میں اسیا کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میرا 33 جو پوچھے گا آپ پوچھے گا آپ پاسورٹ آپ کے پاس نیو کنفیگریشن آپ کے پاس ہو جائے گی کمپلیٹ ٹھیک ہے یہاں تک کمپلیٹ آپ لوگ کر لیں گے اس کے پاس جس طرح ہی آپ یہ دیں گے آپ کے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس گرافیکل یوزر انٹرفیس آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ اپنے براؤزر کو اپن کریں گے اور آئی پی اڈریس دیں گے جو آپ کے سسکو یونٹی ایکس پیج موڈیول کا ہوگا اس میں آپ اپنا یوزر نیم اور پاس ورڈ جو آپ نے کنفیگریشن کے دمیان ابھی ریسٹور فیکٹری ڈیفول کر کہ ہم نے دی تھی وہ آپ دیں گے تو آپ پیج اوپن ہو جائے گا جس سے آپ پیج پر کریں گے آپ کے پاس آپ پر اوپشن رہیں گی کال ایجنٹ انٹیگریشن اس کو آپ نے کال مینجر کال مینجر سے کرنا ہے اگر آپ کی انٹیگریشن کال مینجر ایکس پیس کے ساتھ ہے اگر کال مینجر کے ساتھ ہوگی تو آپ کال مینجر کو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری جتنی بھی ابھی تک ساری کی ساری کنفیگریشن ہیں کال مینجر ایکس پر ایکس سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں نیکس سلائیڈ میں نے آپ دکھا ہے کہ کال مینجر ایکس پر کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور آپ سے پر 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 ایکس کرنے کے بعد آپ ریبوٹ کر دے گا آپ گرافیکل یوزر انٹر فیس کو اور آپ سیس کو یونٹی ایکس پر بھی ریبوٹ پر لگا دے گا تھوڑے سے دو یا چار منٹ کے بعد جس تا ہی دوبارہ آئے گا آپ سے پوچھے گا آپ کا host name host name کیا ہوگا call manager کا آپ کے پاس host name ہوگا call manager ip جو ہمارے پاس g slash 0 g 0 0 dot 1 0 2 کا بھی ہوتا تھا sometime time یا g 0 slash 0 dot vice vlan interface کا وہ ip آپ دیں گے یا call manager express کا جو بھی آپ ip ہوگا وہ دیں گے اور web username and password یہ ہم نے دیا تھا ٹیلی فون سرویسز میں ہم نے command دی تھی web username and password کی وہ جو بھی آپ username and password رکھا ہوگا وہ کو یہاں ہی پر stop کر دے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ next جس اگر وہ آپ کو ok کرنے دے گا تو آپ سے وہ پوچھے گا یہاں پر enable mailbox creation set a specific user یعنی یہاں پر آپ کی پر ہوں گے جتنے بھی users create ہو ہوں گے ان users کو یہاں no answer call forward busy یعنی جب بھی call forward no answer کرے آپ user no answer کرے یا busy کی mode میں ہو تو آپ کی call forward ہو جائے آپ کے voice mail پہ تو آپ جتنے بھی users ہوں گے وہ users یہاں پہ آپ کو آ جائیں گے اور آپ ان کے mailbox کو اور set forward کو آپ کے کر دیں گے کہ آپ کو integration کروا کر دکھا دوں گا اس کے بعد میں بتاؤ گا کہ ہم command line سے بھی کیسے use کر سکتے ہیں next ہمارے پاس آپ سے پوچھے گا کہ جتنے بھی mailbox کرنے ہیں پاس ورڈ پین رینڈم ہونا چاہیے یا blank رکھیں گے تو آپ کی مرضی رینڈم رینڈم رکھنا چاہتے ہیں blank تو یہ آپ کی مرضی ہے میں زیادہ بلینک رکھتا ہوں بعد میں پاس رکھتے یہ پر مسیج ویٹنگ انٹیگیٹر آن اور آف کے پائلٹ نمبر کو سیلیکٹ کریں گے یہ تین چیزیں جس میل باکس سائز یہ ہے ایم وی نمبر یہ ہے ایم ڈیو آئی ایم ڈیو آئی 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 پائلٹ نمبر وائس میل نمبر ایٹ ون زیرو ہے یہ ساری ساری کنفیگیشن بتائے گا اگر آپ کی کنفیگیشن اوکے ہوں گی تو آپ فنیش پہ کریں گے ادھر آپ کے پاس جو آئے گا وہ آپ کے پاس فیل کا آئے گا کیونکہ ابھی تک آپ نے میل باکس کا کوئی بھی لیسنس انسٹال نہیں کیا ہوگا فرس ٹائم تو اگر انسٹال نہیں کیا ہوگا تو آپ کو دے گا there is no active میل باکس لائسنس جس جب ایکٹیو نہیں ہوگا میل باکس لائسنس تو آپ کے میل باکس آپ جا کے اپنے یونٹی ایکس پرس لائسنس کو انسٹال کریں گے آپ کے پاس یہ اوکی ہو جائے گا یہ 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 تک آپ ہوگی تو آپ پوری انٹیگیشن ہو جائے گی اور آپ کی call وائس میل پر جانا شروع ہو جائے گی جب ہم نیکس لیکچر انشاءاللہ میں ڈسکس کریں بلکل نیو کنفیگریشن کریں گے ریسٹور فیکٹری ڈیفولٹ میں جا کے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنی کنفیگریشن call manager express پر کریں گے اور کال ملا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سکر unity express کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا لائسنس بھی انسٹال ہو ہیں اور اگر نہیں ہو ہو تو ہم کس command سے انسٹال کر سکتے ہیں اور انڈ میں میں کون کون سے versions ہیں آپ client کیسے request کرتے ہیں آپ اس کی quotations کو کیسے finalize کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے implement کر سکتے ہیں design related ہو گا لیکن آپ کے end ہے انشاءاللہ next lecture پہ جائے گا امید آج کا lecture آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی بھی issue ہو آپ کو question دعاوں میں یاد کر گا اللہ آپ سب کا حمی و ناصر اللہ حافظ